تو اب وہ شیشن جس شیشن کا پورے دن سے انتظار تھا شیشن امید شاہ جی کے ساتھ یہ شیشن لیکن آئیے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ امید شاہ کا پولٹیکل کریئر پچھلے کچھ ورشوں میں کیسا رہا ہے یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کن دنوں بھاجپا کا سوڑن امکار ہے وہ اس لیے کہ دیش کے نقشے کو بھگوار رنگ میں رنگ دیا گیا یعنی ادھکتم راجیوں میں یا تو بھاجپا سرکار ہے یا بھاجپا سمرتھت سرکار اس کے پیچھے سب سے بڑا یوگدان پارٹی کے راشتری ادھیاکش امید شاہ کا ہی ہے امید شاہ کی ایسے ادھیاکش کی طور پر پہچان بنی ہے کہ وہ کرکیٹر دھونی کی طرح بیسٹ فنیشر ہیں کسی بھی میچ میں وہ وپکش کی ہر چال کو ناکام کر دیتے ہیں اور انتیم نتیجے اپنے پکش میں کر لیتے ہیں ان کے اسی بہتر چناوی پرابندھن کے کارن سیاست کو سمجھنے والے انہیں راجنیتی کا چانک کے کہتے ہیں سال دوہزار چودھا میں کیندر کی ستہ میں بھاجپا کے آنے کے بعد جب امیشاہ بھاجپا کے راشتری ادھیاکش بنے تو انہوں نے سدستیتہ ابھیان شروع کیا اس ابھیان کو زبردست سمرتھن ملا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے ایک سال کے بھیدر ہی پارٹی سدستیوں کی سنکھیا دس کروڑ پار ہو گئے ابھی تک ان کا پرابندھن لگ بھگ سبھی راجیوں میں سفل ہوا ہے آج نیوز ایٹین کے کارگرم ایجنڈا ایم پی میں وہ خود بتائیں گے کہ ہر چناؤں میں ویجائے کا ایجنڈا وہ تہے کیسے کرتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں دیش کے حالی کے راجنطری کے تحاس میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک پولٹیکل پارٹی کو ہرانے کے لیے اتنا مشکل دور آیا ہو کیونکہ امیت شاہ کو الیکشن مہشینری کا شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے تو بی جے پی کے راشتریہ دھکش امیت شاہ جی آپ کا ہار دیکھ ابھی نندن ہے آپ کا سواگت ہے نیوز ایٹین کے منچ کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ساماننے کارے کرتا سے بی جے پی ادھیاکش ٹک کا سفر اور دو ہزار چودہ سے جو جرنی شروع ہوتی ہے خاص طور پر تب جب آپ ادھیاکش بنتے ہیں لگاتار جیت کا پرچم کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ اب ان پانچ راجیوں میں چناب ہیں اور دو راجے ایسے ہیں جہاں پر آپ کی سرکاریں پچھلے پندرہ سال سے ہیں کیا کہنا چاہتے امیشہ جی نہیں ہر چناؤ کی طرح اس بار بھی نتیجے بہت اچھے آئیں گے اور ایک آپ لوگوں نے ویسے کر جو سٹیٹیسٹرک کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایک مِتھک بنایا ہے کہ سرکار جتنی پرانی ہوتی ہے چننے میں آ کر آنے میں ان کو اتنی دکت ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی یہ ماننیتہ کو توڑے گی کیونکہ ہماری سرکاروں نے جنتہ کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے پندرہ سال کے باد بھی یہ سرکاریں ابھی ہیں اس سے بڑے بہمت کے ساتھ چن کر آئے گی مجھے پورا بھروسہ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکار وہاں پر نہیں بنی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تین راجیوں میں سے اگر ایک راجیے میں سیٹ بیک لگ جاتا ہے کیونکہ اکثر کئی پولٹیکل پندیت ایسا مار رہے ہیں چھترزگر مدیپردیش میں آپ کی سرکار آ سکتی ہے لیکن راجیستان میں مشکل ہوگی دیکھیں میں کوئی جھوٹسی نہیں ہوں مدیپردیش میں بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے چونہوی حالات بہت اچھا ہے اور ہم جتیں گے مگر دورپاگیا کی بات ہے دو چار سیٹے کم پڑ گئے سب سے بڑا دل ہم تھے سب سے زیادہ مت ہم نے پرابط کیے تھے مگر دو ہم سے چھوٹے سیٹ پرابط کرنے دل ہوں نے سمادھان کر لیا ان کی سرکار بنی ٹھیک ہے مگر کل ملا کر ہم چوالیس پر تھے اس سے بہت آگے نکلے میں نہیں مانتا آج بھی کہ سرکار ہم نہیں بنایا مگر مدی پردیس کی کرناٹ کا کی جنتہ کا جنتہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ایسا میں نہیں مانتا وہاں پر بھی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر مودی جی کے پکس میں تھا اور یہاں پر جیس پرکار کا ہمارا سنگٹھن ہے سب سے پورانا سنگٹھن ہمارا مدی ہماری یہاں پر ہے اور سنسکاری کارکرتہ ہر جلے میں پارٹی کے لیے جان کی باجی لگانے والے کارکرتہ ہمارے پاس اپل مانتا ہوں کارکرتہ کے بھروسے پر سیورا سنگھ اور رمان سنگھ نے جو سرکار بنائی اس کے بھروسے پر ہم ضرور چناؤ جتیں راجستان میں بھی ہم سرکار بنانے میں سفل ہوں کی کی کو لگتا ہے جو پولٹیکل پندیت سوچ رہے ہیں دو راجیوں میں تو مدی پتہ 36 گھر میں آپ سکتا ہے لیکن راجستان میں کی آپ کو لگتا نہیں سیٹ بیک سکتا ہے کیونکہ راجستان نے ابھی تک سرکار ریپیٹ مجھے پورا پھروسہ ہے راجستان میں بھی اس بار کانگریس ایک بار بھاج پہ پرمپرات کو توڑتے ہوئے ہم بنیں گے پہلے بھی بہروس سنگ جی دو بار سرکار بنا چکے رام جن وی اندولن ہوا اس کے پہلے بہروس سنگ جی کی سرکار تھی ہماری سرکار برخاص ہوئی اس کے بار میں پھر سنگ جی آئے تھے تو ساید آپ اتنے پیچھے نہیں سوٹتے ہیں اس لئے آپ کو ایسا دکھائی پڑتا ہے پھر سے ایک بار راجستان میں نشطی روپ سے بھارتی جنت پارٹی کی سرکار بننے جا رہے کی آپ لگتا کہ ہندی ہارٹ لینڈ کے تین چناؤ ہیں اس میں پرائی منیسٹر نریند موڈی فیکٹر ہوں گے یا راجست سرکار ایک بڑا فیکٹر ہوں گی دیکھیں جب کوئی ایک پارٹی چناؤ کے میدان میں اترتی ہے تو اس کا سرووچ نیترو تو سوابھاوی گروپ سے فیکٹر ہوتا ہی ہے اور یہاں پر تو موڈی جی دیش کے پردان منتری ہے پردان منتری بننے کے بعد دیش کے 22 کروڑ لوگوں کی سکھا کاری کے لیے سیدھا فائدہ پہنچانے کا کام بھارتی جنت پارٹی کی سرکار اور نریندر موڈی جی نے کیا ہے دنیا موڈی جی روپ سے فیکٹر ہے مگر ہماری تینوں سرکاروں نے بھی یہاں پر بہت اچھا کام میں مدی پردیش کی بات کرنا چاہوں گا جب کانگریس کی سرکار تھی 18% پر کسانوں کو رون ملتا تھا آج سنی پر ملتا ہے کانگریس کی سرکار تھی 1300 کروڑ رون دیا جاتا تھا آج 3000 کروڑ دیا جاتا کانگریس کی سرکار تھی 103 engineering कی college 304 engineering کانگریس کی سرکار تھی 5 medical college آج 18 medical college کانگریس کی سرکار تھی بجیٹ کا آکار 21 جار کروڑ के سمتھنگ تھا آج 185 کروڑ تک بجیٹ کو پہنچا ہے کانگریس کی سرکار میں پرتی وقت آئے 14 1400 روپیہ تھی آج ہم نے اس کو 74 روپیہ سے زیادے تک پہنچا ہے ایک اور کانگریس کے 55 سال کا ساسن اور ایک اور بھارتی جنت پارٹی کا 15 سال کا ساسن دونوں میں ہم نے تین گنا پرگتی کرنے سویابین سمرتھن مولے سے خرید آن جاتا تھا آج مدی پردیش میں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک بھی کسان ایسا نہیں ہے جس کا گہوں خریدنے کا کام سیورا سرکار نے نہیں کیا ہے اس پرکار سے ہر شیطر کے اندر پراتھ میک سال آئے ہو مدیمک سال بڑھانے کی بات ہو 49,000 km روڑ تھے 95,000 km روڑ پہنچ ہر گاؤ روڑ سے جھوڑ چکا ہے گھر میں پہلے 3-4 گھنٹا بجلی آتی تھی آج گریب سے گریب ویکتی کے گھر میں 24 گھنٹا بجلی ہر گاؤ کے اندر پہنچ آنے کا کام اب چنانوی پنڈیت کہتے ہیں انٹی انکمبنسی ہوتی ہے انٹی انکمبنسی دگی راجہ جیسی سرکاروں کے لیے ہوتی ہے سیورہ سرکار کے لیے ایک پیار ہوتا ہے جو چنانو میں انکیس ہوتا ہے یعنی آپ کہہ رہے کہ مدی بردیش میں سرکار آ رہی ہے چھتیس گڑ میں آ رہی ہے راجستان میں بیٹھا ہوں میں تینوں راجیوں کیسے آکڑے بھول سکتا ہوں پر امیش جی آپ ہمیش نمبر دیتے ہیں ہر چنانو چاہے کوئی بھی چنانو آپ ایک نمبر دیتے ہیں سپس سلوپ سے دیتے ہیں چھتیس گڑ میں آپ نمبر پڑا آپ نے بیان دیا تھا پچپن سیٹوں کے لگ بھارت جنت پارٹی کو مل سکتی ہے اور رحمان سنگھ کہنا ہے کہ ساٹھ کا آکڑا بھی بیجی پی ٹچ کر سکتی ہے مگر میرا آکھلن ہے ابھی جو سیٹے ہیں اس میں بہت بڑی بڑوتری ہم مدی دن پرچہ ڈالنے کا تب ویڈرول کے باد رات نیتک سیتی سپسٹ ہوگی جی میں بڑھتا ہوں آگے اور بات کرتا ہوں کانگریس پارٹی نے اپنی کیمپین کو اگریسیو کر آیا بی جی پی جو ایک بڑی سٹراؤنگ پیچ ہے ہندو کی پیچ اس پہ راحل گاندی سمیں کھیلنے کا پورا پریاس کر رہے اور شف بھگ بھی بن رہے اور اب تو گائے کو لے کانگریس بہت چنتت ہو گئی ہے کیسے دیکھتے آپ اس کو نہیں ٹھیک ہی ہے میں تو سواغت کرتا ہوں کانگریس پارٹی کے گائے پر پریم کا میں تو چاہتا ہوں سب لوگوں نے گو ماتا کا سنڈک سن اور سمور دن چاہیے پر رہول گاندی کا جو ہندو کو لے کر بدلہ روپ ہے اس پر آپ کی ٹپ پنی کیا ہوگی دیکھیں بھائی ایسا ہے چناؤ کے وقت آپ الگ روک اور الگ روپ لے کر آوگے تو جنتہ اتنی بے کوف کرتی ہے اور بعد میں مانتی میں اس پھر کوئی ٹپنی کرنا نہیں چاہتا پر میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ ابھی جو روک ہے وہ قائم سمحال کر رکھیں جی لیکن اب کیونکہ پولٹیکل سمر چل رہا ہے اور اس چناؤی سمر کے اندر کانگریس کہہ رہی ہے کہ اگر کانگریس دے دیا ہے وہ ہی مکر گئے اپنے بیان سے اب کانگریس سوال پوچھ رہے پر ایک کیونکہ کامل لات کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا کی ہماری سرکار آنے دیجے وہ کچھ مسلم بودھی جیویوں سے بات کر رہے تھے اگر مسلم ووٹر سے بات کر رہے تھے ہماری سرکار آنے دیجے ہم ان سے نپٹ لیں چلے بہت سارے لوگ نپٹ چلے تھے وہ بھی چلے گئے سنگ چل رہا ہے اکشون روپ سے 1935 سے آت تک چل رہا کئی بار پر پر یاس ہوا کچھ نہیں ہوا کیا آپ کو لگتا ہے کانگریس اور راحول گاندی رسے کو کافی ٹارگٹ کر رہے دیکھو بھئی آپ راحول گاندی کے سوال مجھے کیوں پوچھ رہے ہوں چل ایک بار پھر چائے چناؤ میں لوٹ آیا ششی تھررور نے بولا کہ اگر نہ 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 ہوتے تو دیش کے پردان منتری نرین ڈمودی نہیں بن پاتے میں بھی پارسیل اس چیز سے سہمت نہ رو جی نے اس پرکار کی کانگریس بنا ڈالی جو گریبوں سے کٹ گئی اگر کانگریس کا پورانا سوروپ ہوتا تو ہمارے لیے تھوڑا کٹھی نہیں تھا ایسی کانگریس بنا دی جس کے کارن ہمیں سفلتا مل گئی جب ہم ساسن میں آئے دیس کے ساٹ کروڑ لوگوں کے پاس بینک اکاؤن نہیں تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں کٹھ ہم ساسن میں دیس کے 12 کروڑ لوگوں کے پاس سوچا لئی نہیں تھا اگر ایسی کانگریس نہ ہوتی تو ہمیں کٹھ جب ہم آئے تب کسانوں کا دان سمر مولی سے ڈی لاغ سے ڈی گنا باؤ سے خریدا نہیں جاتا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں جرور کٹھ ہوتی یہ ساری جو ویراث چھوڑ کر گئے تھے اس کے کارن بھارتی جنتہ پارٹی پر ایک بھروسہ بڑھ واسط وکتہ ہے اور آج ساری چیزوں میں ساڑھے پانچ کروڑ لوگوں کے گھر میں ہم نے گیس کا سیلنڈر پہنچا ہے آٹھ کروڑ لوگوں کے گھر میں سوچالے پہنچا ہے دو کروڑ لوگوں کے گھر میں بجلی ملا ہے کہ نیرو جی کی ویراغ اس کو باقی چھوڑ کر چلی گئی تو اس لیے ویراغ کو میں دنیواز جرور دینا چاہتے پردھان منطری نے چیلنج کر کہ کانگریس پارٹی پانچ سال کے لیے کسی گیر گاندھی پریوار کے سدسے کو اپنا دھکش بنا کے دکھائے اور میں کل آپ کو ٹویٹر ہینڈل دیکھ رہا تھا آپ نے بھی لگاتار پانچ ٹویٹ کرے کیا بی جی پی کے لیے یہ پولٹیکل ایجنڈا ہے نہیں ہمارا پولٹیکل ایجنڈا نہیں ہمارے لیے دیش کا ایجنڈا رات نیتک دلوں کے اندر لوگ تان تریک پرکریہ رات نیتک دل ایک گھر آنے سے چلنے چاہیے پردان منطری بننے کے لیے ایک گھر کے اندر جن مل لینا پڑے گا اور کوئی دوسرا بن بھی جائے تو ہم پیچھے سے چلائیں گے کس پرکار کی پرمپرہ اس دیش میں کھڑی ہو رہی مجھے تو چنطہ راجستان کا ایک ویڈیو دیکھا اگر صحیح ہے تو کانگریس کے پرتیاسی نامانکن کے لیے جا رہے تھے کوئی کانگریس کارکرطہ بیچارہ بولا بھارت مطا کی جائے تو اس کے روک لیا گیا آدھے سے جائے آنے سے پہلے روک لیا اور کہا سونیا گاندی کی جائے بولو کس پرکار کی کس دیشا میں ہم جا رہے میرے من میں ایک رات نیتی کارکرطہ کے ناتے ساماج کارکرطہ ناتے بہت سارے سوال کھڑے ہو رہے امید بھائی ہم تو ایسے لوگ ہے کہ کوئی اگر ہمارا مرطے بھی پڑھا ہوگا اور بھارت مطا کی جائے بولے گا دو اکشن پران واپس آ جائیں گے اور جائے کا جائے کارا رہے بھارت مطا کی جائے بولنے میں سرما رہے کس پرکار کی کار پارٹی بن رہی اور میں چاہتا ہوں اس پر بہہ سونی چاہیے اور سارے پترکار چوب ہیں جو بڑے بڑے ٹویٹ کر ہمیں ڈیموکری سی سلا دیتے میں نام دینا نی چاہتا بڑے گا میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کل ٹویٹ کرے کورٹ کونگری پارٹی کی انٹرنل ڈیموکری پر پر پردھان منتری جی بائیس ٹھیک سمائے پر چھڑی 19 میں چناؤ آنا ہے اس کے پہلے تا ہونا چاہیے پارٹیوں کے اندر انٹرک لوگ تنتر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں جب گھریب سے گھریب گھر میں جنمہ ہوا چاہی بیتنے والے کا بیٹا آج اتنے بڑے دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر کا پردھان منتری بن کر دیش کا گھورو دنیا میں بڑا اور گھوٹ پر پوشٹر چپکانے والا ایک کارکرطہ آج وہ پارٹی کا راشتری ادھی بنا ہمارے یہاں میریٹ ہوتے دیش کے لیے کام کرنے کی لگن دیکھی جاتی پارٹی کے پردی وفاداری دیکھی جاتی کہ گھرانے میں جنمے وہ نہیں دیکھا جاتا اور میں مانتا ہوں پردان منتری جنہیں اچھت سمیہ پر بحث چھڑی ہے 19 کے پہلے اس آروجنک بحث دیش میں ہونی چاہیے کی پارٹی وں میں لوگ تنتر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کی آپ مالوم ہے اور دیش کو بھی مالوم ہے تو بیجے پی کے لیے 19 میں یہ بڑا ایجنڈا رہے گا یہ دیش کا ایجنڈا ہے اگر دیش کی رادنитik پارٹیوں کے اندر لوگ تنتر نہیں ہے تو دیش کے لوگ تنتر کوئی لیے اس سے بڑا کوئی خطرہ ہو نہیں سکتا چلیے واپس آتے ہیں ان تین راجیوں کی چناف پر آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہاری ہوئی بازی کو جیت لیتے ہیں لیکن راجستان میں بھائی میں کوئی سپر ہیومن نہیں ہوں حقیقت یہ ہے کہ ہاری ہوئی بازی نہیں ہوتی ہے بھارتی جنت پارٹی کے پکس میں محول ہوتا ہے مگر جرنالیسٹ وں کے دل کو سوکار کرنے میں تھوڑی تکلیب ہوتی ہے جو پرینام کے دن سوکار کر لیں اس میں میرا کوئی یوگ دان نہیں ہے آپ لوگوں کا آقلن غلط ہوتا راجستان کے راجستان کو لیکن کئی طرح آقلن آرہی دیکھیں میں نو دن کا راجستان کا سگن سبھی سمبھاغوں کا راتری نیواز کے ساتھ دورہ کر آیا ہوں میرے بود تک کارکر کرتاو کے ساتھ میں نے سمبھاد کیا ہے میری پوری کیڑر ایک مست ہو کر پھر سے راجستان میں بھارتی جنت پارٹی کی سرکار بنانے کیلئے نکلی ہے اور وسundra راجے بھی پوری یاترہ کر کر سبھی سیٹوں کا دورہ کر کر آئی ہے میں جن سمرتھن کو دیکھائے بیا آپ چناؤ ایک بار پروان چڑھنے دیجئے دیکھتے 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 ماحول بدل جائے گا اور بھارتی جنت پارٹی کی سرکار بہا کئی اکباروں میں چھپا گھڑ بازی بھی پارٹی میں ہے اُس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بتاؤ ادھی میں مانتا ہوں کہ گھڑ بازی لوگ دانترک پارٹی میں جس کو گھڑ بازی کہتے ہیں کارکرطہ اپنے ادھکار کے لیے آواز اٹھاتا ہے اتنے تک ہماری پارٹی میں بھی ہے اور میں مانتا ہوں یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اچھا لکسن ہے کہ کارکرطہ اپنا پکس رکھے کارکرطہ اپنا ویچار رکھے اپنے ویچار کو صرف نیتر تک پہنچانے کی ہمت رکھیں میں اس کو گھڑ بازی نہیں مانتا ہوں آگے بار کہتے ہیں کہ مہا گھڑ بندن کا کوئی اس تتو نہیں لیکن اپ چناؤ کے نتیجے ہو چاہے وہ کارناٹک کی بلہری سیٹ ہو چاہے ہم نے اتر پردیش کی اپ چناؤ دیکھے بتا دوں گا کہ گھڑ بندن بی مانی اب آپ مجھے بتائیے یہاں پر TDP کے ساتھ کے گھڑ بندن کا مدی پردیش کی راجنیتی میں کیا فرق پڑے گا کوئی خاصا impact نہیں تی دی بی خاص مطلب کتنا پڑے گا پانچ وارٹ پچی ممتا دی جی راجستان میں کیا impact پڑے گا بتاؤ بی impact نہیں ہے لیکن کرناتک میں جی ڈی 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 سب اپنے اپنے راجے کے نیتا ہے اتر پردیش چھوڑ کر کوئی جگہ پہ گٹ بندن کا آستی تو نہیں ہے اور اتر پردیش میں میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کئی بار کہا ہے ایک بار سب ہی کٹ ہو جائے بھارتی جنت پارٹی 50% پر تی ست کی لڑائی لڑنے کی لئے تیار ہے ہماری 70 کی 74 ہوگی بہت تلی آپ آپ کا دعویہ ہے کہ اتر پردیش میں 73 آئی تھی 74 آئیں گی اگر اکھلیش یادب اور مایواتی مل بھی جائیں عجید سنگھ بھی مل جائیں دیکھیں اکھلیش اور کانگریش مل گئے تب بھی آپ لوگوں نے 247 وات مکس اپ کر بنا دی تھی کتنی آئی بھئی بتاؤ 47 خالی دو نمبر نکل گیا آگے سے کچھ کچھ لوگ بنا رہے تھے لیکن اپنین پول تو بتا رہے تھے کہ آپ 200 سے 230 کے آس پاس آرہ رہے ہیں اتر انت میں exit پول میں سورو 112 سے کھرا تھا اب ہی جو stage پر 112 بولتے تھے بعد میں تو تھوڑی image بھی بتا نہیں ہوتی ہے آپ لوگ کو چینل کی تو بڑھاتے بڑھاتے exit پول میں سرکار تو ساہید بن جائے گی اس میں بھی ساہید لگاتے تھے میں نے 2014 کا نمبر نکال ہے اس وقت BJP کا جب موڈی لہرتی اور آپ خود اتر پردیش کے چناف کو دیکھ رہے تھے BJP کا vote شرط 42.30% اگر SP BSP کو آج کی تاریخ میں جور دیتے تو 42% بنتا ہے 41.8% بھائی politics physics نہیں ہوتا chemistry ہوتا ہے 100 گرام 200 گرام نہیں ہوتا ہے ایسی ڈی کے اندر بنزین کو ملا لو تو کیا ہوتا ہے تو نیا پدار بنتا ہے ایسے نہیں ملاتے بھی چلیے میں آگے بڑھتا ہوں پچھلے کچھ سمیے راحل گاندھی اور کانگریس پارٹی ایک وشے کو لے کو رفیل رفیل ڈالنے کی کوشش ہے دیکھیں جب ستی ہمارے پکس میں ہے تو کوشش کتنے بھی کریں گے جب ستی اجاگر ہوگا وہ جھوٹے سابیت ہو جائیں گے میں آپ کی چینل کے مادیم سے دیش کی جنتا کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی کی نریندر موڈی سرکار نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے دیش کی جنتا کا بھروس تُٹی اور میں بڑے بھروس کے ساتھ کہنا جائے گھوٹا لے کی بات نکلتے گھوٹا لے کی سنکھا بھی نہیں رہے گی اور سپریم کورٹ میں کچھ لوگوں نے یا چکا کری کیوں راہول گاندی اندر ایڈ نہیں ہو جاتے مائک میں بول بول کرنا جھوٹ بول بول سارو جنی روپ سے بول جھور سے بول راج نی تی سن سکر ہوتی ہے جائے بھئی آپ سپریم کورٹ میں اور میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی ساری انفرمیشن آپ کو کون اور اگر اتنے سٹھی کانکڑے ہیں تو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر پارٹی ان پرزن جانا چاہیے یا کونگریس پارٹی نہ چھوڑنا چاہیے پرائی منیسٹر کو لے راہول گاندی بہت کچھ کہہ رہے ہیں وہ کافی چیزیں بول رہے ہیں جو سارو جنی منج پر نہیں بولی جانی چاہیے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس کو لگ رہا ہے جیسے بوفورس ان پہ چپک گیا تھا ویسے رفیل آپ پر چپک جائے گا بوفورس اس لیے چپکا تھا کہ کانگریس گھوٹالوں کا بڑا ٹریک رپورٹ ہے اور گھوٹالا ہوا بھی اب اتنا جھوٹ بولتے ہیں ایک بھی بیمان نہیں بن نا ہے 36 کے 37 رفیل پرانس میں بن نا ہے اب کہاں سے order دے دیا کس چیز کا order دے دیا کوئی جواب تو دے ایچ ایل کا order لے لیا یہاں بن بڑنے ہی نہیں ہے چیز کا order کہاں سے لیا 36 کے 36 بیمان وہی بن بڑنے ہیں اس پرکار کے جھوٹ جندا میں فیلانے کا کام کرتے ہیں مگر جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے ساب جب ست باہر آتا ہے سوریا کی طرح نکلتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کا موک دیسولٹ کے سیو نے حالی میں ایک انٹرویو دیا اور نیٹورک 18 کو بھی انٹرویو دیا تھا اس انٹرویو میں بھی دیسولٹ کے سیو نے بولا کہ 9% کم ہے کم جب پہلے خرید رہے تے اگر کم ہے تو بلکل ایک سیکریسی کلاوز ہے لیکن کیوں اتنا اس وشے کو بڑھایا جا رہا ہے اور میں راحل گاندھی کی میں نے کئی ریلیو کو سنا اس میں وہ رفیل اور رفیل کو لے کر پر نریندر موڈی کو پر بہت زبردست حملہ بولتے اور لگاتار بولتے نیرنتر بولتے نہیں مجھے ایک بات بتائیے وہ ایسا بولتے ہیں کہ ان کو ریٹ کہاں سے ملا نہیں بولتے تو اتنا تو پوچھو بھے ان کو انٹیو نہیں دیتے نہیں اور کسی کو پوچھو کوئی تو آتا ہوگا کونگریس سے ابھی دیکھی راج یہاں کر گئے ان کو پوچھو کیا مانا جائے امیچ جی جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں سے پولیٹیکل ناریٹیو میں بھرشتا چار کو کی انٹری کرانے کی کوشش ہوئی ہے کیا یہ کہیں نہ بیجی پی کے لیے 2019 کی لڑائی کو مشکل کرنا ہے کیونکہ جرہ بھی نہیں کرے گا اگر بھرشتا چار کیا ہے تو ہی چپکتا ہے نہیں کیا ہے تو کبھی نہیں چپک سکتا اور اس دیش میں اتنی پاردر ستا ہے جب ستی باہر آئے گا دودھ اور پانی ہو جائے گا دیش کی کروڑوں کی جنت کے سامنے جھوٹ بولا کیوں بولا اس کا جواب دینے کیلئے کٹ درے میں کھڑے رہے ابھی حال فیلال میں cbic کی ایک بڑی کانٹرو برسی ہوئی جس میں دو نمبر ایک اور دو cbic ایک آپس میں لڑ گئے لیکن راہول گاندی نے اس وشش کو بھی رفیل سے جوڑ دیا اس میں میں کیا کر سکتا ہوں بٹ میں آپ سے جان نا چا رہا ہوں یہ جو cbic اندر جو لڑائے ہوئی کیا اس سے چھوی پر impact ہوا ہے cbic کی یا پھر سرکار کی دیکھیں چھوی پر ایمپیکٹ ہوتا ہی ہے cbic ایمپیکٹ جرور ہوا ہے مگر سرکار موک پرکشک بن کر نہیں رہی دو لوگوں کے بیچ میں جگڑا تھا cvc کو جان سوپی کہ آپ جگڑے کا نیپتارہ کرو cvc ایک constitutional authority ہے اور جب تک نیپتارہ نہیں ہوتا دونوں کو چھٹی پر بیت دیا اب court کے سامنے matter ہے court اس کی سنوائی کر رہی ہے supreme court سنگیان لے گی اور جو judgment لے سرکار اس کا پالن کرے گی ایک اور اس میں آروپ لگایا گیا کی رات کو 12 آرڈر نکالا گیا یہ administrative چیزیں کیوں نکالا گیا کیوں نکالا گیا کوئی بیروت کرے گا کیا کرے گا وہ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے جی میں آگے بڑھتا ہوں کیا 2019 میں کا چناؤ آپ کو لگتا ہے نریندر موڈی بنا راحل گاندی ہوگا ہو جائے تو ہمارے تو فائدے بھی ہے پرینام ابھی سے ہو جائے گا میں تو چاہتا ہوں ہو جائے مگل ان کے ساتھی دل ان کو سوکار نہیں کرتے ہیں یہ میری بھی سمسیہ ہے راحل گاندی کی بھی سمسیہ ہے میری بھی سمسیہ ہے ان کو سوکار کر لے تو بہت اچھا ہے بھئی پرینام چناؤ کے پہلے ہی جائے گا ایک ہی سمسیہ ہے جو دونوں پارٹیوں کی ایک ہے ان کی بھی سمسیہ ہے راحل گاندی کو نیتا نہیں مانتے میری بھی سمسیہ ہے کہ راحل گاندی کو نیتا نہیں مانتے آپ بھول رہے تھے کہ راحل گاندی اپنی پارٹی سے زیادہ میری پارٹی کا پرچار کرتے موڈی موڈی کرتے رہتے ہر بھول میں ایک بھول مینگلور کے ہوائی اڈے میں دیکھا تھا بھائیس میٹ میں اکتالیس بار موڈی جی کا نام بھول تو مجھے کوفی دین ایک لڑکا آیا تھا اس نے کہا کہ صاحب یہ آپ کا پرچار کرے یا ان نہیں question does not arise ہم ابھی سے زیادہ بہومت کے ساتھ موڈی جی کے نیتر میں سرکار بنا مجھے دو ہزار چودہ میں بی جی پی لگ بک پانچ راجوں میں گجرات ڈلی راجستان ہمار چل اتراخن کی سبھی اراؤن 67 سیٹ جی تھی جب کی یو پی مطے پردیش 36 اور جھار خند میں 122 سیٹ جی تھی تو وہ ایک بڑا حی تھا وہاں سے کیا آپ کو لگتا نہیں کہ 4 کر رکھنا اور ہم سویپ کر جائیں گے آپ لگ کر رکھنا نورث ہیش کے اندر بہت بڑی بڑوتری ہونے جا رہے گی آپ لگ کر رکھنا پورا پوروی بھارت آج بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اور موڈی جے کے ساتھ لام مند ہونے تیار بیٹھائیں لیکن جن ایسا نہیں سوتا کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہونے جی کیا آپ لگتا ہے بی جی پی کے لئے مشکل ہوں گے آنے والے سمیے کے اندر کیونکہ تی بھی چھوڑا ایسا ہے کہ سب ہمارے ساتھ ہیں اور ایلائنس کی پولیٹک سیکھ پرکار سے ہوتی ہے سب کے ساتھ ہمارا سمواج جاری اور سمویدنا کے ساتھ ہم سب ساتھ رکھنے کا پریاز بھی کر رہے ہیں مجھے بھروسہ ہے کہ انت میں اس سے بھی بڑا گھٹ بندن بن کر ہم چوناؤ کے میدان میں امیچ جی اب آپ کا بیان میں پڑھ رہا تھا آپ نے سبری مالا وشے پر ایک بڑا بیان دیا آپ کو کوٹ کر رہا ہوں میں عدالتیں اسی طرح کے فیصلے نہ دیں جو ویوارک نہ ہو آخر آپ پانچ کروڑ بھکتوں کے وشواس کو کیسے توڑ سکتے ہو ہندو کبھی محلاؤں کے ساتھ بھید بھائید بھائید نہیں کرتے سبھی تیوہاروں میں پتنیاں اپنے پتی کے ساتھ بیٹ کر تیوہار مناتی ہیں یہ جو سپریم کوٹ کا فیصلہ آیا سبری مالا پر اس کے بعد آپ نے بھولا کیا آپ کو لگتا نہیں کہ سپریم کوٹ کا نرنے ہے اس کا اگر ویرود ہوگا اور بی جی پی کیرلا کے اندر جس طرح برچڑ کے کوٹ کا order یہ بھی ہے کہ ساری مسجدوں پر سے مائک اتا لیے جائیں کیرل سلکار کیا کر رہی ہیں ایک order یہ بھی ہے کہ سنی کبرستان ہے بنارس کے اندر اس کو بدل دیا جائیں نہیں ہو سکتا implement انس کیا کر سکتے ہو آپ مگر سپریم کوٹ کے order کے implementation کے نجر میں رکھ کر political vendetta سے یاتری اوپر اتیачار کرنا میں نہیں مانتا یہ ٹھیک ہے کیا آپ کو لگتا نہیں کہ جس gender مہلاو کی بات ہو رہی ہے تو کہ نہ کہ مہلاو کو ادھکار کی بھی بات ہے ایک بڑا برگ ایسا مانتا ہے اتنا سرل نہیں ہے دیش میں تیرہ مندیر ایسے جہاں پروش کا پروش نہیں بتاؤ اب تم gender بات تیرے سات انیاء ہو رہا ہے کیا تیرہ مندیر امید بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں تیرہ مندیر ایسے ہیں جہاں پروش وں میرے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم کو میرا ویروت کرنا ہی ہے بھئی چلیے بلکل آخری دور کی ہماری بات چیت ہے ایمد کو لے کچھ سوال ہو رہے ہیں جس طرح سے کچھ شہروں کے نام بدلے گئے کہیں نہ کہیں ویپکش کو ایسا لگ رہا ہے اور اویسی ساپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پولٹیکل نیریٹیو دیش کا بدلنے کی کوشش ہے جہاں نام میں کچھ کسی مغل کے ساتھ جڑا ہو دیکھو بھئی ہر جگہ پہ چونی ہوئی سرکاروں نے ویدھانک روپ سے فیصلے لیے ہیں اب اویسی ساب تائی کریں گے ساری سرکاریں کیا ہوگی یا وہ سرکاریں تائی کریں گی کی کیا کرنا چاہیے پریاغ راج پر وہ بول رہے تھے میں سمجھ گیا بھئی یہ سارے فیصلے ویدھانک روپ سے چونی ہوئی سرکاروں نے لیے اب سری اکبر اویسی ایک لوب سب سیٹ کے ساتھ پورے دیش کو ڈکٹیک کرنے جاتے ہیں ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا اپنی مریادہ سمجھ چاہیے انہوں نے تو آپ کے نام پر بھی سوال کھڑا کر دیا کہ گاندھی نے پولیٹیکل ایک میچورٹی دیکھنے کو ملی ہے حال فلال کے اندر کیونکہ جس طرح سے وہ بھاشن اپنا دے رہے ہیں اور پولیٹیکل پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں دیش کی جنتہ پانچ چناؤں میں تائی کر دے گی اب تک جتنے چناؤ ہوئے جے پی ان تین راجیوں میں تو سرکار بنائے گی اور تیلنگانہ اور مجورم میں بہتر ہوگا تیلنگانہ اور مجورم میں اپنی ستھیتی کو بہت مجبوط کریں گے اور مجورم میں ہم سہایتہ سے سرکار بھی بنا سکتے میں نے ٹوٹر پہ پوچھا کہ امیج چا جی میرے گھڑ بازی ہے اس کا نقصان بیجے پی کو زیادہ ہو رہا ہے تو امیج چا جی کو لگتا ہے کہ وہاں پر وسندرہ راجے کی اپنے لوگوں سے نیچے نہیں بنتی ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے پارٹی میں مدبید ہو مدبید ہر پارٹی میں ہوتے بھی ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی جی اور مدبید ہو اپیکسار نئی رکھنے والے سارے کارکرطہ ایک موسط ہو کر بھارت ماتا کی جائک جائکارے کے ساتھ چناؤ کے اندر جھوڑ جاتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ویجیتہ بنانے کے لیے پریش رم کی پراکاشٹہ کرتے ہیں اور موڈی جی کے نیتہ بننے کے باد آج کارکرطہ کا حوصلہ آسمان کو چھو رہا ہے سب کو بھروسہ ہے کہ موڈی جی کا چمت کارک نیتر ہماری نئیہ پار اتارے گا سیورات جی رحمان سنگ جی اور وسند جی تنہوں نے بہت اچھے کام کی میں نیچے گم رہا ہوں بڑی بڑی سبھاو میں جو ریسپونس مل رہا ہے اس کے آدھار پر میں کہنا چاہتا ہوں کوئی مدبید نہیں ہے تو مدبید ہے تو کارک منچ پر بھی بڑی لینگویج سے معلوم پر دیاتا ہے مگر آپ اتنے سارے ویڈیو اٹھا کر دیکھئے جب میں بھارت مات کی جائے بولاتا ہوں پورا منچ ساتھ میں جائے کارا لگا کر ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے بھارتی جنت پارٹی ایک جھوٹ ہو کر ایک مجھ ہو کر اس چنو سمر میں ویجائے پر آخری سوال آپ سے ایک ایک سارے سارے چنو لڑائے کون سی سٹیٹ میں سب س زیادہ آنند آیا چنو لڑانے مجھے ہر چنو اپنی چنو 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 میں مانتا ہوں کہ پورے دیش کو دیکھنے کا اس ور نے مجھے موقع دے دیا 2019 تک دیش کے ہر کونے میں چنو لڑانے کا بھی موقع مل اس لئے میں اپنے آپ بھاگیوان مانتا ہوں بہت بہت شکریہ کرو دنیا بہت بہت شکریہ بجی بی کے راشفری آدھی شمانی لے کر وہ یہاں آئے اور ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ اور وہی confidence برقرار کی پانچوں راجیوں میں بیجی پی کی سرکار آئے گی ایسا کہنا ہے بیجی پی کی راشتری آدھی اکش ماننی شریع امیش شاہ جی کا موسیقی